اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہن سوال یہ کرتی ہے کہ بام مچھلی کھانا کیسا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ جو بام مچھلی ہوتی ہے یہ اس کی شکل جو ہے تھوڑی ساپ سے ملتی جلتی ہے اس لیے اس مچھلی کو کھانا نہیں چاہیے ایسی صورت میں شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں آپ کو زہاد فرمائیں تو دیکھیں بہت ہی اچھا سوال کیا ہے بہت سارے لوگوں کا اس بارے میں شک اور شباہ رہتا ہے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس چیز کو واضح کیا جائے گا مچھلی کوئی بھی ہو جس پر مچھلی کا اطلاق ہوتا ہے وہ مچھلی ہمارے لئے کھانا جائز ہے چاہے مچھلی پانے کے اندر ہی مر جائے یا چاہے مچھلی پانے کے اندر مر جائے یا نکالنے کے بعد فوراں ہی مر جائے تو ایسی صورت میں مچھلی کا کھانا ہمارے لئے جائز ہے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر دو سو بھتیس پر موجود ہے کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے لئے دو مردہ حلال ہیں حلال کیے گئے ہیں مچھلی اور ٹڈڈے تو مچھلی کو اگر کوئی زبا نہیں کرتا ہے بلکہ زبا کرنے سے پہلے ہی وہ مر جاتی ہے یا پانی سے نکالنے کے بعد فوراں ہی وہ مر جاتی ہے تو ایسی مچھلی کا بھی کھانا جائز ہے درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بام بھی جو ہے یہ ایک مچھلی ہے اور مچھلی کی قبیل سے ہے تو مچھلی کی جو بھی قسمیں ہیں آپ کو یقین ہے کہ یہ مچھلی ہی ہے تو ایسے صورت میں آپ اس کو کھا سکتے ہیں شرعی طور پر کوئی ممانات کوئی قباہت نہیں ہے اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بام مچھلی جو ہے ساپ کی طرح ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ ساپ کے بچے وغیرہ ہوں تو ایسا نہیں ہے بام مچھلی جو ہے یہ مچھلی ہوتی ہے اور یہ پانیوں میں رہتی ہیں ان کا کھانا ہمارے لئے جائز اور درست ہے اس میں کسی طرح کی کوئی قباہت اور حرج نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ مسئلہ کلیر ہو گیا ہوگا آپ سے درخواست ہے کہ اس کے لئے کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ